بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت ہے اس تقوالے و بلکم ہے آپ لوگوں سے سپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر آج پانچ اوال چودہ سو تریالی سجری ہے چھے میں دھوزار باویس برز جمع فرائیڈے دوستو جدہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے حالات سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بھائی بہت سارے لوگ کچھ وائرل کر رہے ہیں ویڈیوز کو جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے جوہے لوگ پارکنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے لوگ جوہے پارکنگ کے اندر جہاں پہ گاڑی پارک ہوتی ہے کھلے مجان میں وہاں پہ سو رہے ہیں اور کسی کو پانی کی تکلیف ہمام جانے کیلئے تکلیف تمام کچھ دکھائے جارہا ہے واقعی یہ حقیقت ہے لیکن دوستو آپ سب لوگ یہ نیوز دار ہیں تو میں بھی آئی سی بریکنگ نیوز کیوں دالوں میں آپ لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے صرف جس میں آپ کو پلین کے فوٹس لگا رہا ہوں میں وہ اس چیزیں نہیں لگا رہا ہوں میں صرف آپ کو سولیشن بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں سے نکل لے آئے پریشانی سے نکلے اور آپ کو فیچر میں بھی کسی خصم کی مشکل نہ ہو دوستو میں ہمیشہ ہر وقت یہی کہتا ہوں جب بھی میرے والدہ آتے ہیں تو میں پانچ گھنٹے پہلے والدہ کو لے گا کہ ائرپورٹ کے پر چھوڑ جاتا ہوں پانچ گھنٹے پہلے اور میں خود بھی جاتا ہوں تو پانچ گھنٹے پہلے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی حالات آ رہے ہیں وہ تو اپنے ٹائم پی آئیں گے لیکن آپ ان حالات سے پہلے چلے جائے تو وہ تکلیف سے پہلے کی تکلیف جو ہے آپ کو نہیں دیکھے گی بس آپ کا ٹائم جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن الحمدللہ جن جن لوگوں نے میری بات کو سنا وہ تقریباً پانچ گھنٹے پہلے چلے گئے تو پھر بھی ان کو رش ملا لیکن الحمدلہ ان کے لئے سہولتیں ہو گئی ہیں جو بسیں آئی تھی نوٹ ٹرمینل سے انہیں ہچ ٹرمینل کو لے کے جایا گیا جہاں پہ بہت ساری سہولتیں تھی کیونکہ یہ جو ہے پرانا ائرپورٹ ہے اور نیا ائرپورٹ پہ تمام سہولتیں ہیں پرانے ائرپورٹ کے اوپر جو ہے بہت سارے ایسے فیلائٹس ہیں جہاں پہ انڈیا پاکستان کے فیلائٹس کے علاوہ دوسرے جو دوبائی کے پرائیوٹ فیلائٹس ہیں وہاں آتے ہیں شاید یہ آہستہ آہستہ نئے ائرپورٹ کے اوپر فکس کر دیں گے جہاں پہ کافی بڑے سہولت ہے بڑے پہمانے پہ سہولت ہے اور وہاں پہ اچھا نظام چلتا ہے یہاں پہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شف کر دیا گیا شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اتنا عملہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے بہرحال جو بھی وجہات ہو دوستو تو لوگ بہت سارے ان کو شف کر دیا گیا ہاش ٹرمینل جہاں پہ بہت ساری سہولت تھی اور بہت سارے لوگ الحمدللہ چلے گئے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو بھی لے کے جائے گا اور ابھی جو ہے تحقیقات کر دی گئی ہے کہ اس کی کیا وجہات ہے جو بھی وجہات ہے دوستو انشاءاللہ میں جیسے ہی پتا چلے گا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپنے چلال میں بتاؤں گا لیکن دوستو الحمدللہ ایک بہت اچھی بات ہو گئی ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کیا تھا کہ بھئے آپ پانچ گھنٹے پہلے چلے جائے پانچ گھنٹے تو الحمدللہ میری بات کو بہت سارے لوگوں نے سنا جو انڈیا پاکستان کے رہنے والے ہیں اور وہ پانچ گھنٹے پہلے جب چلے گئے تو الحمدللہ ان کو جو ہے جو بعد میں جو لوگ گئے وہ ایسی پریشانی دیکھنے کو نہیں ملی بس میں آرام سے بیٹھ گئے وہ لوگ اور ان کو سولتیں مل گئی تھوڑی بہت حالانکہ ٹائم گیا آبا ہے تو دوستو میں آپ لوگوں سے ہمیشہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ ایسے خاص طور سے مکہ مدینہ آئے تو یہاں پہ تو پوری دنیا آتی ہے سب سے ورلڈ کا بیزیس ائرپورٹ ہے جدہ کیونکہ مکہ کی ٹرافک یہاں پہ آتی ہے مدینہ کی ٹرافک یہاں پہ آتی ہے اور لوکل ٹرافک بھی ہے اور جو وہ لوگ بھی ہے جو یہاں پہ سعودی عرب میں کام کرنے کے واسطے آتے ہیں بزنس والے بھی ہے اور حرمین شریفائن کے عمرہ والے بھی ہے تو اسے بہت سارے لوگ ہیں جو ورلڈ کا سب سے بیزی ہونے کے علاوہ اور بھی چیزوں میں بھی یہ بیزی ہوتا جیسے کہ عام لوگوں کا ہے تو اس لئے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا خاص طور سے جب جدہ آ رہے ہیں تو ہمیشہ آپ کا پلاننگ ٹائم ٹیبول صحیح بنائے تاکہ آپ کو فیچر میں ہونے والے مشکلات سے بچے رہے ابھی بھی دوستو بہت سارے لوگاں ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے نکالا جا رہا ہے آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں بھائی سے ویڈیوز یہ وہ لوگوں کو مت دے کہ آپ بس یہ سمجھے کہ بھائی میرے کو ایک اللہ نے ایک ٹیسٹ میں دالا ہوا ہے انشاءاللہ وہی ٹیسٹ میں دالا تو وہی ٹیسٹ میں سے نکالے گا تو اپنے آپ کو الحمدللہ پازیٹیو بنائے اور پازیٹیوز میں لے کے چلے ہمیشہ اگر آپ نیگیٹیو نیوز دیکھیں گے نیگیٹیو بات سنیں گے تو آپ کا اندر بھی جو ہے دل جو ہے نیگیٹیو طور پر دھڑکنا شروع ہو جائے گا جس کے اندر آپ مخدر جگہ پہ آکے ایک تو آپ کا عمرہ بھی ویسے بھی خراب ہو جارہا ہے لوگوں کی غلط سلط نیوز سے اور اپنے آپ کو بھی آپ جو سبر کا جو پائمانہ ہے وہ ہلا دے رہے ہیں تو اس لئے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں یہاں پہ جب آئے تو بہت سبر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک آپ کا امتحان تھا اس کو آپ ایزی لے ہلکے میں لے انشاءاللہ اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں فیچر میں ایسا کبھی نہیں ہوں گا لیکن دوستو یہ ٹیسٹ ہے ٹیسٹ انہی کو لیا جاتا ہے جو یہ ٹیسٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ اس کے اوپر آتے ہیں ٹیسٹ کے اوپر تو ان سے ہی ٹیسٹ لیا جاتا ہے بیرحال دوستو الحمدلہ بہت سارے لوگوں کو انڈیا پاکستان جو جہاں سے بھی آئے تھے مصر وغیرہ سے سب کو الحمدلہ بھیج دیا گیا ہے اکثر یوت کیوں اور وہ سارے لوگ ہیں ان کے لیے بھی فلائٹ کا انتظام ہو رہا اہستہ اہستہ اب پہلے کی طرح ویسا رشت اب الحمدلہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے اب بہت کچھ خوابوں میں آ گیا ہے پھر بھی دوستو اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ انڈیا پاکستان پہنچ گئے ہیں تو ضرور مجھے آپ بتائیے گا لیکن میں پھر بھی آپ سے ریکوست کروں گا کہ بھائی جب آپ مکہ مدینہ آئے تو کوئی شکوش شکایت مت کریں نیوز والے ہیں تو نیوز اپنا ڈالتے رہتے ہیں تکلیفیں تو ہوتی رہتی ہیں انسان کے ٹیسٹ کے لیے آتی ہے تو آپ برداشت کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ آپ جو ہے انشاءاللہ اچھے ہو سا آئیں گے بس ٹائم کو جو ہے آپ مینٹین کیجئے پانچ گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہ پہنچ جائیے تاکہ جو مشکل ہیں وہ آپ کو نہ ہیں بھرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے عمرے کو خوبل کرے اور آپ لوگوں کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے یہ جو بھی مشکل ہوئی ہے اس کا آپ لوگوں کو اچھا عجر دے اور ہم سب تمام عالم کے انسانیت کے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور آپاس محبت دے آمین بڑی بڑی باتیں کیجئے آپ سائنٹسٹ ہیں آپ دولت مند ہیں اب اکل مند ہیں آپ کا دماغ بہت بڑا ہے اب بہت اٹلیجنٹ ہیں کچھ ہے ایک دن اکیلے ہو جائیں گے دوکٹر بھی ہاتھ جوڑ لے گا تب تب بیٹی کر رو کیا بلے باد بھی نہیں کر پائیں گے ایک وڑ بھی نہیں آئے گا کیا پڑھائی کریں گے آپ یہ پڑھنے سے ایسا ہوگا یہ پڑھنے سے آپ کو یہ ہو جائے گا وہ پڑھنے سے پڑھنے کی بیعقات نہیں ہوگی کھا لے گی کوئے گی بات اب کیا فائدہ کنیکشن لگایا ہے نہیں کبھی ریلیشن بنایا ہے نہیں کبھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز وجل کا کلام ہے اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی ریائت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے قرآن میں اللہ عز وجل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْطِيلًا ہم نے اسے ترطیل کے ساتھ نازل کیا ہے اس سے واضح ہے اور ترطیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْطِيلًا اور قرآن کی تلاوت اتمنان سے ساف ساف کیا کرو ترطیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ و جہو کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے تو ترطیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے لیکن اگر تلاوت تجوید کی ریایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زین القرآن بی اسواتکم ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو وحسن القرآن بی اسواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال فی موضع آخر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من منتکر یقرأ القرآن بلحون العرب واسواتها قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستخق سواب نہیں ہے قرآن شریف کو سیکھے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا خیلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے قرآن شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکے ونہا ہم خالی پیلی کے خالی نام کے مسلمان رہنگے اور خرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو بتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے جو آدمی جیتی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے اتنا ویشن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب خرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پہ رشان ہوتے ہیں خرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پہ رشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب خرآن شریف پڑھنے کے وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبر کے اوپر ان کو کنٹا کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکے میں ہو یا یو ایسے میں ہو یا گلف میں قیم بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی ختم میں ہو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنے چینل کے اوپر فری آفکاس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے پاکستان کا نمبر ہے یوکی کے ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لیں پڑھ دیدار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے بڑھنا بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تاریف اللہ کے لیے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری تاریف اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے اپنی لیے بھی دعا کرے اللہ سب کو ہدا دے آپ ایسے محبت دے اور خران شریف سے عشق دے سکھا سمجھا بڑا اور عمل کرا آمین